بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحالFI عبادت شقوًا السلام علیکمası layer وی Garage ل sangat کافی اس کے باست wurden unit number one in production to accounting and exercise number two basic concepts ہی چل رہے ہیں چونکہ یہ basic concepts بہت ضروری ہیں تاکہ آپ accounting کے اندر آگے بڑھ سکتے ہیں بہت اور سے سننا ہے rules of debit and credit یہ debit اور credit پہ جو word ہے یہ آپ لوگ سن رہے ہیں جس طرح سے ایک سبجیکٹ ہوتا ہے اس سبجیکٹ پہ اپنی terminologies ہوتی ہیں سیم اسی طرح سے accounting بھی چکے ایک سبجیکٹ بھی ہے تو اس کی بھی اپنی terminologies ہوتی ہیں سب سے بیسکی جو terminologies ہوتی ہیں جس پہ کسی بھی جو بزنس transaction ہے اس کو ناپا جاتا ہے وہ ہے debit and credit اس کو short میں DR اور CR debit record and credit record کہا جاتا ہے تو title of account یہ ایک ہونٹ ہمارے پاس پانچ ہیں assets, expense, liabilities, income, proprietorship and expense ٹھیک ہے اگر میں نے یہاں increase کی heading کرائی ہو یا decrease کی اگر یہ increase ہوتے ہیں تو increase کے اندر assets اور expense کی بات کی جائے تو یہ دونوں debit ہو جاتا ہے اور decrease ہونے پہ یہ دونوں credit ہوتا ہے سیم اسی طرح سے increase ہونے پہ یہ باقی تین لائبریٹیز, proprietorship, ownership اور income یہ credit ہو جاتا ہے increase ہونے سے اور decrease ہونے سے یہ debit ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو اپنے mind میں رٹھنا ہے اس چارٹ کو یاد کرنا ہے اور رٹھ لینا ہے ملکل اچھی طریقے سے آپ کو آگے problem نہ ہو لیکن اس سے بھی پہلے جو اس سے اچھلے تین لیکچر آکے گزر چکے ہیں کیونکہ آج لیکچر ہمارا ڈ ہے تو ان کو یاد کرنا بہت ضروری ہے accounts اور اس کی جو basic types ان کو تاکہ آپ کو احشان سکیں جب آپ کے بعد business transaction لکھی لیا ہے تو آپ اس کے اندر سے نکال سکیں کہ تین دو چیزوں یا تین چیزوں کی بارے میں یہ کہہ رہا ہے اس کے بعد accounting equation ہے accounting equation assets ہمیشہ کسی بھی financial institute کے برابر ہوتے ہیں اس کے اوپر جبنی liabilities ہوتے ہیں اور اس کا جو owner equity یا capital ہوتا اس کو جمع کرتے ہیں ٹھیک ہے ان دو چیزوں کو اگر جمع کریں تو وہ assets کے برابر ہیں اور چونکہ یہ accounting equation ہے اس لئے کوئی کا sign لگا ہے اور equation تو اس طرح work کر رہے یہاں سے جو چیز وہاں جائے گی وہ minus ہو جائے گی اگر یہاں تو وہاں plus ہو جائے گی تو accounting equation کے اندر اصل میں آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے assets کو برابر کرنا ہوتا ہے liabilities plus owner equity یا پھر اگر اس equation کی مدد سے آپ question swap کرنا چاہیں size کرتے بھی تو ایک equation میں جتنی heads دیئے گئے ہوتے ہیں اس equation کو اتنی طریقوں سے use کیا جا سکتے ہیں جیسے کہ ایک دو تین heads اس طریقوں سے لکھا جا سکتے ہیں ایک طریقہ تو یہی ہے دوسرا طریقہ اگر میں asset کو A سے show کرنا liabilities کو L سے show کرنا تو owner equity مجھے معلوم کرنی ہے وہ یہاں رہے گے liabilities سکتے ہیں اپنے اپنے دیکھیں سمجھ کی بات ہوتی ہے اور اپنے mind اپنے مزاج ہی بات ہوتی ہے مجھے جس طرح سے accounting سمجھ میں آئیے مجھے لگتا ہے کہ اس طرح سے فرحانہ زیادہ آسان ہے یہ میں ابھی نہیں کرواؤں گا یہ میں آپ کو بعد میں کرواؤں گا کیونکہ اس کے بعد چیزیں جو مجھے آپ کروانے ہیں بیسک ہیں ان کو کروانے کے بعد آپ کو accounting equation ہی کے اوپر انشاءاللہ لے کراؤں گا اور باقی جو چیزیں ہوں گے وہ طریقے سے چلیں گے اس کے بعد جو ہے ایک practice question دے دیا ہے لکھا بھی ریٹ سے ہے تک کہ آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے test question 1 classify the following accounts into main accounts and state rules of debit and credit in terms of increase and decrease 2012 regular first year questions paper کے اندر سے annual paper میں سے یہ میں نے question نکالا ہے rules of debit and credit تو یہ تو آپ لوگوں کو یاد کرنے کی لئے بہتری میں اگر آپ اس کو اس طرح سے یاد کرنے کی لئے تو یہ یاد ہو جائے گا لکھنے کا جہاں تک طریقہ ہے تو اس کو لکھنا exam کے لحاظ سے اس طرح سے ہی ہے solution ڈالنگ ہندنگ اس کے بعد rules of debit and credit assets increase debit asset increase debit یعنی کہ یہ asset increase debit expense increase debit تو یہاں پر بھی expense increase debit اس کے بعد asset increase income increase credit liability increase credit proprietorship increase credit ٹھیک تو income liability owner equity increase credit میں چلی جاتے ہیں دوبارہ سے ان کو لکھوں گا اب میں decrease حساب سے ان کو بتاؤں گا یہاں پر دیا ہے asset expense decrease credit income liability proprietorship decrease debit لیکن اس کو یہاں پر لکھنا بھی ہے assets decrease credit expense decrease credit لیکن لیکن liability owner equity decrease ہونے سے debit میں چلے جائیں گے بھی تو یہ ایک حصہ یہ جو second حصہ تھا state rules of debit and credit terms of increase and decrease یہ میں نے یہاں solve کر دیا جو دوسرا حصہ 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 پہلا لائلا classify the following accounts into main accounts ان اکاؤنٹس ان اکاؤنٹس کو جو ہے وہ main accounts کے اندر جو ہے وہ آپ classify کریں اس کو ابھی میں options بھی لکھتا ہوں پھر اس کو ہم solve بھی کرتے ہیں ٹھیک اور اس کے جو مزید questions ہیں وہ میں book کے اندر آپ کو اس کے لئے relationship اور copy کے اندر ہم اس کو مزید بھی practice بھی کریں یہ لائلا question ہے اس کے بعد جو مزید دو questions ہیں ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے hang on okay students یہ دیکھئے اس سوال کا جو باقی کا حصہ تھا وہ حصل میں میں نہیں یا ہوتار دیا ان جو options تھے کس کے لئے classify the following accounts کے یعنی ان accounts کو آپ ان کو classify کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ سوال کا حصہ تھا یہ چاہنے تو اس سوال کے اندر ہی وہ آپ اتار لیں اس کے بعد solution تو یہیس ہے rules of debt and credit لکھنا تھا اور پھر جو ہے وہ اس کا جو ساتھ اس کو لکھنا تھا اب ہم کیا کریں گے solution کی heading لگائیں گے اور assets کی heading لگائیں گے کیونکہ basic پہ ہمارے پانچ ہی ہیں اس میں اندر ہی بات کی جتنے بھی accounts ہوتے ہیں تو انہیں پانچ main accounts کے اندر title of accounts اصل میں title of accounts assets expense liabilities income proprietorship title of accounts لگائیں اس کے اندر ہی تمام جو بات کیا جو بات کیا accounts ہوتے ہیں وہ اس کے اندر fall کرتا ہے تو یہ دیکھیں میں نے assets کی heading لگا دی ہے تو اس کا solution کریں گے جہاں سے ہم لیں گے جو assets ہوں گے لیں گے لیں گے جیسے کہ office equipment short نا لکھ رہا ہوں میں سمجھ دورا office equipment اور cash ویسے اگر یہ آپ لوگ کو یاد ہے آپ نے خود بھی goal set ٹھیک ہے ویڈیو دیکھ رہا ہے خود بھی بولتے چاہئے میرے goal set ویڈیو دیکھنے سے پہلے پہلے جا ہوں خود سے بتائیے اگر یاد ہوگا تو کر لیں گے آپ لوگ ویسے امید نہیں ہے کہ یاد کیا ہوگا آپ لوگوں کو بھی کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو بھی کہہ رہا ہوں دونوں کو office equipment cash office supplies ٹھیک ہے merchandise inventory صحیح اور account receivable ھیک سمید ر اکی آپ ..... آپ آپ , آپ 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 ایسی ایڈک لگا دینا ہے صحیح اور ان میں سے لائبلیٹیز دیکھ لیتنا ہے لائبلیٹیز یقین ہے نا آپ کو یاد ہوں گی انگی پیچاند کیا ہوگی ہے تو یہ سب سے پہلیل میں ہے اکاؤنٹ پیبل ٹھیک ہے یہ سیلریز پیبل اور بس اس کے بعد ہیڈک لگا دیجئے اور ایکویٹی کی اور اس کا جو اکاؤنٹ ہے اس کو یہاں پر لگ دیجئے اس کے علاوہ یہاں پر مزید جو ہے یہ پورے ہوگا مزید ایک دو تین چار پانچ چھ ساٹ اٹھ اور نو ایک دو تین چار پانچ چھ ساٹ اٹھ اور نو یہ نو کے نو کیا ستا ہوگا اس کے اندر کوئی انکم موجود نہیں ہے اور اس کے اندر کوئی ایکسپینس موجود نہیں ہے ٹھیک ہے تو امید ہے یہ لیکچر اور یہ کوئیسٹن آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا مزید پریکٹس کوئیسٹن ہے اس کے لئے ہم کاؤپی میں چلتے ہیں اور وہاں سے اس کو سال کرتے ہیں اپنے ہوا یہ اکاونٹنگ امیشن میں نے کہا کہ یہ کروانا کرواتے ہیں میں نہیں کروارا کوئی وجہ ہے نہیں کروارا اس کا فیصلہ آپ نے خود کیجئے گا جب ہمارا مزید آگے چلے گا میرا خیال ہے اس وقت سمجھ میں آگا ٹھیک اس پرنٹس یہ سوالات جو اپنے کے سامنے ہیں ایک کلاسیفکیشن اف اکاؤنٹس ہی ہیں آپ نے یہ سوال دیا ہوا کتنے سارے اکاؤنٹس ہیں ان کو بیسی جو پانچ اکاؤنٹس ہوتا ہے ایسیٹس لائیبیلٹیس ریونیو ایکس پینس این پروپیرٹیشپ کے اندر آپ نے جائے ہو ان کو کٹیگرائز کرنا ہے ٹھیک ہے تو کوشش کریں کہ خود کریں ٹھیک ہے ویسے اس کے آنسرز بھی جائے ہو یہاں پر سلویشنز بھی دیئے ہو ہیں ٹھیک ہے کہ یہ جو یہ نمبرنگ یہاں ڈلیو ہے اس نمبرنگ کے ساتھ سے یہاں پر سلویشن موجود ہے کہ ایسیٹس اکاؤنٹ یہ والے ہیں لائیبیلٹیس یہ والے ہیں کیپٹم یہ دو ہیں ریبیلیو یہ والے ہیں اور ایکسپینس اکاؤنٹ یہ والے ہیں ٹھیک ہے تو پچھلے لیکچورز جو ہوں کو آپ کے مائنڈ میں ہوں گے تو ان کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے اس سوال کو کرنا ہے جس طرح سے یہ سوال ہے سیم اسی طرح سے یہ بھی سوال ہے اور اس کے لئے آنسرز جو ہے یہ نیچے دیئے رہے ہیں زیادہ ایکسپین نہیں کروں گا ویڈیو زیادہ ہو جائے گی بھڑی پھر آپ لوگ دیکھیں گے نہیں ٹھیک ہے اسی طرح یہ آیا ہے کلاسیفیکیشن آف اکاؤنٹ 2012 question number 2 کے اندر first trade commerce کے پیپر میں اس کا اے پارٹ جو ہے اس میں کہہ رہیں گے state the rules of debit and credit ٹھیک ہے وہ یہ دیئے میں کروا بھی چکا ہوں آپ لوگوں کو اس طرح سے بھی کروا چکا ہوں اور لائن کے اندر لکھ کر بھی کروا چکا ہوں سٹیٹ منٹ پی تھو ہوں ٹھیک ہے بھی کے اندر دیا ہے کہ for any seven یا جو دیئے میں 9 in 9 میں سے کسی seven کو جو ہے وہ آپ نے classify کرنا assets liability اور owner equity کے اندر ہے یہ بھی جو ہے ہوئی classification of account کا question ہے اس کا solution بھی یہاں پہ موجود ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد جو ہے یہ دوبارہ first trade commerce 1995 question number 1 ہے for each other following describe a transaction that will have the required effect on the elements of accounting equation ٹھیک ہے increase and acid and increase owners equity acid بھی بڑے اور owner equity بھی بڑے اس کے لئے جو ہے وہ آپ نے equation دینی ہے ٹھیک ہے ایک statement دینی ہے یہ status ناہاں statements یہاں پر لکھیں گے یہ دوبار ہم اس کی طرف بھی انشاءاللہ جاہاں جائیں گے جلد ٹھیک ہے مزید اس کو میں explain کروں گا اور نیچے جو ہے وہ یہ دیا گا کہ یہ جو نیچے accounts دینے ہیں ان کے آپ nature بھی بتائیں اور ان کا normally debit ہوتا ہے یا credit ہوتا ہے balance وہ بھی بتائیں ٹھیک ہے تو یہ accounts title یہاں پر دے دیا ان کو اور ان کے نیچے جو ہے accounts کی ویسٹس liabilities owner equity جو بھی ہے وہ دے دیا پھر ان کا بتا دیا یہ debit ہے یا credit ہے عمومن تمام جو ہے وہ accounts جو ان کو increasing order میں ہی ناپا جاتا ہے increasing order میں ہی دیکھا جاتا ہے تو اسی لئے جو ہے وہ increase ہونے پہ جو ان کا effect ہوتا ہے debit یا credit اس کو شو کریں گے باقی جو questions ہیں ان کی تیاری کے لئے آپ مزید جو ہے وہ ٹینل کو دیکھ کر مزید ان کی تیاری کے لئے آپ ٹینل کو دیکھ سکتے ہیں ان کی بھی سوالات کو کر سکتے ہیں موسیقی